سر سب سے پہلے ہم جاننا چاہتے ہیں کڈنی سٹون جو ہیں جس کو نیپرولیتھیاسیز بھی کہتے ہیں یہ کیا ہے اور یہ کیوں اتنا کامل ہوگا ہے جو کڈنی سٹون ہیں اس ٹائم آل آور بولڈے کامل پرابل فال لاز ایک چیز ہیں جس کو ایک بار سٹون بنی اس کو آل مستی پرسنٹ چانسز ہوتے ہیں اس کو نیکسٹ ٹین لیئرس میں سٹون ہم اس میں کچھ تربی دیتے ہیں تاکہ یہ پاس آلت ہو جائے لیکن اگر سٹون بڈی ہے اپنی کوئی میموری بتائیے جو میڈیک ہلتی ہو یا پھر دورنگ پی جی یا پھر اس کے بعد کوئی ایسی میموری جو آپ کو آج تک یاد ہیں بینگ ایز میڈی کو ہم بینگ ایز ہیں یورین ریٹنشن اور یورین ارجنسی ہیں یعنی کہ یورین ریٹنشن ہوتا ہے کہ امسٹریکٹنگ ہے یورین ارجنسی کا مطلب ہوتا ہے کہ جلدی جلدی جانا پڑے واشنو یہ جو یورین ریٹنشن ہے اس میں ہمیں اورنگ چیز یاد آتی ہے کسی پیشنٹ کو جیسے یورین آتا ہے تو کھنٹرول نہیں کر پاتا ہے اسی جگہ لیک ہو جاتا ہے اس کے بعد میں ہمیں تھوڑا سا بریپری آف ایکسپلین کر دیتے ہیں تو یہ جو بلیڈ کو ہم ریوو کرتے ہیں اس کے بعد پیشنٹ کا کیا سینڈ ہے السلام علیکم ویلکم ٹاور شو جس کا نام ہے یور ہیلتھ آور پرویورٹی یعنی آپ کے ہلک کی ذمہواری ہم لیتے ہیں آج کے ہمارے گیس ہیں ڈاکٹر میر تارک جو کی کنسلٹنٹ یورالجی ہے نورہ ہسپلٹل میں ہیز ویری ویل ایکسپورٹین یورالجی انڈرولوجی اینڈ کیڈنی ٹرنسپلانٹ سر تھانکیو فار کمینگ سر سب سے پہلے ہم جاننا چاہتے ہیں یہ یورالجی جو ہوتا ہے یہ کن کن آرگنز کے ساتھ ڈیل کرتا ہے کون کونسے آرگنز اس میں آتے ہیں ایک س پہنے اینڈرولوجی جو ہم ایز ویڈیل بیڈیل پرویوڈیم ہے اور موستی ایڈیگل پرویوڈیم ہے جو ریلیٹڈ ہوتے ہیں کڈنی یورٹر اور بلیڈر یا یورتھرامی سیکچوال پرویوڈیم ہے ایک سار مویل پرویوڈیم ہے سر جو یورالجی میں آرگنز آتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ جو آرگنز ہوتے ہیں اور بھی بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں جو اس کے ریلیٹڈ ہوتے ہیں وہ بھی اس میں آتے ہیں سر سب سے پہلے ہم جاننا چاہتے ہیں یہ کیا ہے اور یہ کیوں اتنا کامل ہو گیا ہے ہاں ہے جو کڈنی سٹون ہے اس ٹائم آل آور ورلڈے کامل پرابلم ہے کیڈنی سٹون کی پرابلم بہت انکریز ہو رہی ہیں اس کے کچھ وجہ ہے ایک تو ہمارا لائف سٹائل دوسرے ہمارا ڈائیٹ پروسیس ڈائیٹ اور تیسرہ جو سب سے ایمپورٹنٹ ایک فیکٹر ہے وہ ہے ایزیلی اولیبیلٹی آف انویسٹیگیشن ابھی ہمارے پاس آلٹرہ سانڈ سیٹی ایزیلی اولیابل ہے اور موسٹیلی ہم مسنی کرتے ہیں ایسی پرابلم سٹون ہے تو اس لئے ان کی انسیدنس دے بیٹے انکریز ہو رہی ہیں سر وٹ آردک کازیز آف دیز سٹون کے کیا کازیز ہیں جنرلی جو لوگوں کا بورنے فوڈ ہیں ڈائیٹ ہیں کیا یہی میں ریزن ہے پھر کوئی اور بھی ریزن ہے یہ پارمشن ہے اس کے علاوہ بھی اور کچھ ریزن ہے جیسے پہلے جنڈر میل جنڈر میل جنڈر اور دوسرا ہوتا ہے ریز وائٹ ٹریسوں میں زیادہ ہے تیسرا ہوتا ہے ایج ایٹ ڈیز مور کامنین ہوتی ٹو سکسٹی یور ساتھ ایج جنڈرن جو پیریٹک ایج گروپ میں اس میں بہت بہت رہے ہیں اور اس کے بعد آتا ہے کچھ اوپکشنلز جیسے جو جو لوگ اس انوریمنٹ میں کام کرتے ہیں جہاں بہت گرمی ہوتی ہے ان کی باڈی سے واٹر لاز زیادہ ہوتا ہے ہوتا ہے ان میں سے زیادہ ہوتی ہوتے ہیں سٹون بنے کی جیسے جو پروفیشنل میں ہوتے ہیں ان میں زیادہ ہوتے ہیں اور دوسرا ہی جو آج بہت کامن ہے جتنا پروپورشن آف سٹون فارمیشن زیادہ ہوتا ہے اس کے علاوہ کچھ ہے واتر انٹیک اگر کام واتر انٹیک ہو اور دوسری بات ہوتا ہے کہ واتر what type of water we are taking جیسے ہارڈ واتر ویل واتر ڈیٹس پروٹکٹو جو آج کی ریسرچ ہے کہہ رہے ہیں کہ ڈیٹس پروٹکٹو جو اور واتر ہے جیسے کاربنیٹڈ ہمارے پاس ہوتے ہیں ان سے زیادہ ہوتے ہیں چانس سٹون فارمیشن کے اور کچھ فیکٹرز ہیں جیسے کلشم انٹیک کلشم زیادہ ہو سٹون بنے کے چانسے جدہ ہیں کیلشم کام ہوت ڈائیٹ میں اس سے بھی سٹون بنے کے چانسے جادہ ہیں کیلشم بیلنس ہونا چاہے نہ یہ زیادہ ہونا چاہے نہ کام ہونا چاہے اور بھی ہیں جیسے آج ویٹیمنٹی روگلری ہر ایک لیتا ہے ڈاکٹرز پروٹس رسکس کچھ بھی ویٹیمنٹی ٹاکسٹی ہوتے ہیں اور سٹون بنے کے چانسے جادہ ہوتے ہیں کچھ میڑ سنز ہے اور کچھ ڈیفیکٹت ہوتے ہیں کیڈنیز میں جیسے اوبرسٹرکشن ہو کوئی اناٹمکل اوبرسٹرکشن ہوتا ہے ایسے اور کچھ چیز کوئی فارن باڈی ہو اسے سٹونز بن سکتے ہیں تو سر کہنے کا مطلب ہے یہ جو ہم فوڈ لیتے ہیں جو ہمارا ڈائیٹ ہوتا ہے میلی اسی سے ہوتا ہے اور ڈائیٹ ڈائیٹ ایک پارٹ لے کرتا ہے اس کے بغیرے بھی کچھ اناٹم کچھ میٹابولک ڈسارڈر ہوتا ہے جن میں ایسے آتا ہے کچھ وہ پروٹین میں ڈیفیکٹو جیلٹک ڈیفیکٹو اچھا اچھا اس میں آتا ہے جیسے رنوڈبل ایسیڈوسز ہوتی ہے ایک چیز اس میں سٹون بننے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں یا اس میں کچھ ہائپرپیراثیرزم کچھ گلینڈ ہارمون ہوتا ہے ہمارا گلینڈ ہوتا ہے نیک میں جو کلشن کو ہندل کرتا ہمارے باڈی میں اگر وہ ہارمون زیادہ ہو تو اسے بھی سٹون بننے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں کچھ میٹابولک ڈسارڈر ہوتے ہیں لیکن اس کے بغیر بہت سے چیزیں ہوتے ہیں کسی طرح ہماری کڈنی میں کچھ ایسا ڈیفیکٹ ہوتا ہے کہ وہ کلشن کو اچھا طرح سے ہندل نہیں کر پاتے ہیں اس میں سٹون بننے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں سر تو پھر پرکاشن کیا رہیں گے اس معاملے میں اگر ہم پرکاشن کی بات کر رہے ہیں تو پھر یہ جو ساری چیزیں ہیں اس میں کچھ چیزیں ہم کنٹرول کر سکتے ہیں کچھ چیزیں ہم بول رہے ہیں انہاٹمیکل ہیں تو ان سب چیزوں کو مکس کر کے ہم مطلب کیا پرکاشن کر رہے ہیں جس سے یہ چیزیں ہم سے ہو جائے ہیں پریونشن میں ہم کیا کہ کر سکتے ہیں تاکہ سٹونز نہ بن جائے اس میں سب سے امپورٹنٹ ہے وارٹ انٹیک وارٹ انٹیک کتنا ہونا چاہے ہیں پرسن ٹو پرسن جارلی ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں یا ڈاکٹر سو کو زدری اچھے چیزیں وارٹ انٹیک جو لوگ کسی ہارٹ انویرمنٹ میں کام کرتے ہیں ان کی نیر زیادہ ہوتی ہیں جن کا جیسے فیوروبل انویرمنٹ میں کام کرتے ہیں ان کی کام ہوتی ہیں ان شارج جو ریکمیڈیڈ ہیں اس میں ہے کہ ٹو لیٹر یورین بننا چاہے پر دے ٹو لیٹر یورین بننا چاہے نارملی ہمارا باڈی سے لاس ہوتا ہے پانی تو اس کا مطلب تھری لیٹر پانی پینا ہے لیکن جو لوگ کسی ہارٹ انویرمنٹ میں کام کرتے ہیں ان کے لیے یہ وارٹ انٹیک ڈیمار زیادہ ہوتی ہے ان کو اسے زیادہ پینا چاہے تاکہ ٹو لیٹر ایڈلیشٹی یورین ٹوانٹی فور آور میں بن جائے دوسرا ہوتا ہے ہمارا فوڈ فوڈ جنرلی ہمیں ایوائیڈ کرنے ہوتے ہیں آگزیلیٹ جو آگزیلیٹ ریچ فوڈ ہے لیکن آگزیلیٹ سر آگزیلیٹ ریچ کیا ہوتا ہے آگزیلیٹ جیسے ہمارے جو سیٹون ہوتے ہیں ان میں جو سکیشٹی پرسنٹ ایٹی پرسنٹ آف سیٹون ہوتے ہیں کلشم آگزیلیٹ آگزیلیٹ فوڈ ہم ایوائیڈ کریں گے تو سیٹون کی انسیڈنز بھی کم ہو جائے گی لیکن آگزیلیٹ آلموسٹ ہر ایک فوڈ میں ہم کمپلیٹی آگزیلیٹ آوائیڈ نہیں کر سکتے لیکن جن چیزوں میں آگزیلیٹ زیادہ ہیں ہم ایٹلیسٹ ان چیزوں کو آگزیلیٹ کر سکتے اس میں ہاتھ آ رہے ہیں پالک اس میں آتے ہیں نٹس کوئی بھی نٹ جیسے والنٹ ہے آل مانڈ ہے یا کیشو نٹ ہے جو بھی نٹھیں ان کو آگزیلیٹ کرنا چاہے جو ریکرنٹ سٹون فارمورس ہیں اور کچھ گریپ ساتھ آتا ہیں وہ بھی آگزیلیٹ اور کچھ فوٹ ہیں جو زیادہ لینے چاہے جیسے لیمن لینے چاہے آرین زیادہ لینے چاہے یہ ان سے سٹون انسیڈنس کم ہو جاتی ہیں اور سب سے ایمپورٹنٹ سالٹ کم کرنا چاہے کیونکہ سوڈیوم پرکسر فار سٹون فارمیشن سالٹ کم ہونا چاہے انیومل پروٹین کم ہونا چاہے کچھ ریسرچ آ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم سالٹ انیومل پروٹین کم کرے تو جو انسیڈنس آب سٹون فارمیشن یہ آلماسٹ فیپٹی پرسنٹ کم ہو جاتی ہے تو اس کے بغیر اس کے جو ایکسٹرام کر سکتے ہیں کہ پاور ویٹ اندر کانٹرول اور دیسٹی اس ڈیرکلی پروپورشنل تو دیس انسیڈنس آب سٹون فارمیشن ہم اپنا ویٹ کم رکھیں گے تو سٹون بننے کے چانسز بھی کم ہو جاتے ہیں اور ہم کچھ ڈرگز ڈرگز کسی پیشنٹ کو کچھ ڈرگز ہوتے ہیں جن سے سٹون بن جاتے ہیں وہ ہمیشہ ہمیں ڈاکٹر پرسکرپشن لینے چاہیے ڈرگز جب بھی لینے ہو اور ایک چیز ہے سٹون رکارنس ان چیز سے ایک طور پر سٹون پریونشن کر سکتے ہیں اور جن کو آرریڈ سٹون بنے ہیں دوبارہ ہاں وہ دوبارہ نہ بنے وہ ان چیزوں پر رہے اور ایک چیز ہے کہ جس کو ایک بار سٹون بنیں اس کو آرموشت 50% چانسز ہوتے ہیں اس کو نیکسٹ 10 لیئرز میں سٹون بن سکتی ہیں اچھا تو سر میں لی جو پرکارشن سے سب سے امپورٹنٹ ہے پانی جو وارٹر ہوتا ہے ہمیں پروپرلی پینا چاہیے ایٹلیس 2 لیٹرز جو ہمیں یورین ہونا چاہیے وہ ہماری باڈی کم سے کم پر دے کرنا چاہیے پھر 24 آورز میں کرنا چاہیے اور جو بھی آپ نے فریش جو آپ نے بولا تو یہ ساری چیزیں اگر ہم کریں گے اور سب سے امپورٹن آپ نے بولا ہے ان کی اوورویڈ جو ہوتا ہے اس سے بھی ہم کنٹرول کر سکتے ہیں یعنی کی اگزرسائز ہم کو کرنی ہے تو ان ساری چیزوں سے ہم اس چیز سے یعنی کی رینل سٹون سے ہم بائٹ سکتے ہیں سر what is the difference between یہ اوپسٹرکٹیو اور نون اوپسٹرکٹیو سٹونز ہوتی ہیں ان میں کیا فارق ہوتا ہے دیکھیں ہمارے جو اور پیلویس ہوتا ہے یہ سپیس ہے تھوڑے بڑی بڑی ہوتا ہے اگر ہمیں چھوٹی سٹون ہو جو کہیں بھی کوئی اوپسٹرکشن کہیں بھی یورین کو نہیں روک رہی ہے that is not اوپسٹرکٹر سٹون جنرلی جو جو کڈنی کے اندر تیلسیز میں ہوتی ہے سٹون وہ نون اوپسٹرکٹر which is not اوپسٹرکٹن the urine which is not اوپسٹرکٹر the urine اور اگر کچھ سٹون پیلویس پہ ہو یا یورٹر پہ ہو جو urine کو اوپسٹرکٹر کرتے ہیں جسے پھر کڈنی میں سوژن آتی ہیں we've in medical terminology we call it hydronephrosis جسے کڈنی میں سوژن آ جاتے ہیں وہ ہوتی ہیں اوپسٹرکٹر سٹون سال اس میں مجھے ایک اور چیز یاد ہے یہ جو ایس جن آپ نے بولا ملٹیپل گریڈ ہوتے ہیں مطلب ان کا کون سا گریڈ جو ہے مطلب مشکل ہوتا ہے جس میں وری ہونے کی ضرورت ہیں اور کون سا گریڈ ہیں کہ ہم پھر پھر medical management سے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں دیکھو کیدنی میں کتنی سوژن آئی ہیں اس کے حساب سے گریڈ کرتے ہیں ہوتے ہیں ہمیں نہیں ویٹ کرنا چاہیے گریڈ ٹو ہو جائے گریڈ ٹھیک ٹھیک ہوتے ہیں جو نان اوبر سٹون میں کوئی ہیڈرون نیفروسیز نہیں ہوتی ہے اگر وہ سٹون وہ رہے اور اس میں ہم پر ٹائم انٹرون نہ کرے تو ہیڈرون نیفروسیز بڑھ سکتے اور کتنی ڈیمیج ہو جاتی ہے تو سر جب یہ سٹون بن گئی چاہے ابسٹرکٹو نان ابسٹرکٹو کیلسیم کی بن گئی اس کا میڈیکل مینیجمنٹ کیا رہتا ہے کیا سرجکل ضروری ہے یا پھر میڈیکل ہی ضروری ہے کون سا مینیجمنٹ بیٹر ہے اور کس لیول پہ ہمیں کون سا مینیجمنٹ کرنا چاہیے دیکھیں سٹون کے لئے ہمیں دون مینیجمنٹ ہے میڈیکل مینیجمنٹ اور ان میں سے کیا جو ڈیپینڈس ہم بانجھا ٹائپ آف سٹون لوکیشن آف سٹون کے ہمیں کیا کرنا چاہے اگر کوئی سٹون ہے جو بالکل نون آف سٹون کر سکتے ہیں یا کوئی سٹون آف کر رہی ہے چھوٹی سمال سائز سٹون ہم کچھ ترپی دیتے تاکہ پاس آت ہو جائے لیکن اگر سٹون باڈی ہیں آف کر رہی ہے ہمیں ویٹ نہیں کرنا چاہے ہمیں انٹرون کرنا چاہے تاکہ ہماری ڈیمیج نہ ہو جائے ویسے میں آپ کو بتا دوں ہماری اس ویڈیو کے جو سپانسر پارٹنر سے وہ ہے نورہ ہسپیٹل ویلی کا ایک بیسٹ ہسپیٹل فور ہیلت کیر ہسپیٹلٹی ہمیں آپ سے ریکویسٹ ہیں کہ آپ کو سرگو کرنے کا جو کی یہاں پہ سری نگر میں ایٹ ایٹ ایوی پہ ہی تو سر یہاں پہ ہمیں ایک سوال اور اٹھتا ہے کون سی سٹون ہے جس کو ہمیں سرجکل منیجمنٹ کرنا ہے اگر سٹون سمال سائز ہیں تو ہمیں اس کو کچھ میڈکل تھرپی دے سکتے ہیں تاکہ یہ خودی پاس ہو جائے لیکن پھر بھی ہمیں تھوڑی سی اس میں پروکاشنز رکھ نہیں ہے ہمیں تو رہنا ہے کہ سٹون پاس ہونے چاہے کبھی سٹون سائلنٹ ہو جاتے ہیں پیشن پین ریلیف ہو جاتا سٹون مہائی ہوتے ہیڈرون نیف پروس بڑھ جاتے کڈنی بلاک رہتے ہیں جب تک ساری کڈنی خراب نہ ہو جائے پیشن کو پتہ بھی نہیں جائے تو سمال سٹون کے کر رہی یعنی کہ فلود کر رہی جس کی وجہ سے کڈنی جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے اس کے لئے سرجکل منیجمنٹ ضروری ہوتا ہے اور جو سٹون جو کہ ہمیں ابسترکٹ نہیں کر رہی ہے اس کو کچھ دیر تک میڈیکل منیجمنٹ کر سکتے اگر وہ پاس ہوئی لیکن اس کے لئے پراپر اس کو دیا رکھ رکھ ہے تو کنٹینی اس کو دیکھ نہ تاکہ پتہ چیئے یہ پاس ہوئی ہے کی نہیں ہوئی ہے پاس ہوئی ہے تو اس کے لئے بھی ہمیں سرجکل منیجمنٹ کرنا ہوتا ہے تو یہ ہمیں بتائیے جو آپ انٹرونیجل پرسیجرز ہوتے ہیں کون کون سا پرسیجر ہوتا ہے جیسے میں نے سنا پی سی آنے پی سی آر بھی ہوتے ہوں گے ہمارے پاس سرگیل انٹرونیجن ہمارے پاس بھو ٹائپ سرگیل انٹرونیجن ہم کس پیشنٹ میں کون سی سرگیل کرے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سی ٹائز کیا ہے سی ٹائپ کی لوکیشن کیا ہے اور سی ٹائپ کتنی ہارڈ یا صافت ہے تو جیسے اگر یورٹر میں سی ٹائپ ہو لور یورٹر میں تو ہم جا جاتے ہیں یو آر ایسل سرگیل کی لئے جو ایک بلکل سی ٹائپ سرگیل نہ اس میں باہر سے کوئی سی ٹائپ ہوتی ہیں نہ اندر سے کوئی سی ٹائپ ہوتے ہیں وہ ہم جسٹ ایک انڈسکوپ ہمارا ہوتا ہوتا ہے جو ہم سی ٹون کے پاس لیتے ہیں اگر کڈنی میں سی ٹائپ ہوتا اس کے لئے ہم کر سکتے ہیں آر آئی رس ہم کر سکتے ہیں پی سینل آیا ہم کر سکتے ہیں اس ڈیو پہلے ہم سب سے پہلے اس ڈیو سی 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 ہونی چاہیے جیدہ ہارڈ نہیں ہونی چاہیے اور جیدہ سافٹ بھی نہیں ہونی چاہیے اس ڈیو نان جس میں ہم سی ٹون کو وہ سی ہی بی سی نکل جائے تو اس کے بعد آتا ہے ہمارا پی سی 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 لیے یوز کرتے ہیں اس میں ہم ایک ہول بناتے ہیں جہاں ہم سی چھوٹے چھوٹے پی سی بنا کے نکالتے ہیں اور اس کے بعد آتا ہے آر آر ہم چھوٹے سی ٹون کے لیے زیادہ کرتے ہیں وہ بھی سی سی سرجری ہے جس میں ہم لیزر یوز کرتے ہیں تاکہ ہم سی ٹھوٹے پی سی کر کے وہ نکالے یا اس کو ڈسٹ بنائے اس کے بعد آتے ہیں جو بہت بڑے سی ٹون ہم لیپروس کوپی کر سکتے ہیں ہم اوپن سرجری بھی کر سکتے ہیں جو پہلے کرتے تھے لیکن کسی وقت بہت زیادہ سکون وولیم ہے ہم ہم کر نہ پڑت ہے جو آپ نے ساری سرجری بتا دی پی سی ای 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 بہت ساری سرجری آپ نے بولی کیا یہ ساری سرجری سرجری اپلی گولڈن کارڈ جس ہم آئیش مان بھارک کہتے ہیں اور اگر ہمیں کوئی ایکسی جنگل فائننگ آئے اوٹی میں یا پھر کئی اور بھی ایکسی جنگل فائننگ آئے تو اس چیز میں کیا ہمارا کام رہتا ہے اور یہ جو ساری سرجری ہوتی ہیں یہ ساری گولڈن کارڈ پہ ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں جو یورالجی میں ہیں ہم 100% سرجری ہم جو بھی ہوں کگنی ریلیٹڈ ہو یورٹ یا بلیڈ ہو یا ہم ساری پروسیجر کولڈ کارڈ کے انڈر کور کر ہی تو سر یہ بتائی کہ کون سا انٹرون پروسیجر ضروری ہوتا یا ہمیں کرنا چاہیے ہمیشہ ڈیپینڈ کرتا ہیں سائز کیا ہیں لیکن ہمارے پاس کبھی سکتے ہیں جو ہماری ایکسپینٹس ہیں تو آر آئیرس جو جس جو بھی ایلیجیبل ٹیشن ہو آر آئیرس ایک بہت اچھی اپشن ہے ہمارے پاس سوا کبھی سٹون کے لیے جو منمال انویس ہیں جو ایک سرجری ہیں جس میں ہم کبھی ٹیشو کے ساتھ کچھ فیڈل نہیں کرتے ہیں ہم جو آر 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 سیس سٹون کے پاس پہنچتے ہیں ویدن یوز ٹکنالوجی لیزر ٹکنالوجی جس ہم سٹون کو فیگمنٹ سا دس ٹیش کرتے ہیں اور اس کو فلش آٹ کرتے سر ان اٹس سلام کہہ سکتے یہ جو ساری سرجری ساری ساری بیسٹ کوئی میموری بتائیے جو میڈی گل کی یا پھر پی جی یا پھر اس کے بعد کوئی ایسی میموری جو آپ کو آج تک یاد ہے بیئنگ ایز میڈی کو ہاں بیئنگ ایز میڈی کو ہاں ریلیٹر تو یورالجی میں بتاؤں گا یا ایسے تو بہت سی میموریز جب ہم فائنل ایسے پوسٹ میں جاتے جب ہم جاتے ہماری کنسلٹنٹ تھی جب ہم دیکھتے کرکے سٹون پہ پہنچتے تھے ہم ایسے سر نے اس چھوٹے سٹون مکاری سرپریز جنی بہت لمبی لگتی تھی ہمیں لگتا تھا جیسے بڑا موٹن ہے نیچے کب وہ پہنچتے سٹون پہنچتے سر سر یہ چھوٹی 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 پیشنٹ کو نکل بھی جاتے ہوں کیا پہنچتے کو جیسے ہمارے پہنچتے 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 ہوں پہنچتے پہنچتے دیتے ہیں کسی ٹائم کچھ دیتے ہیں اور اس میں کوئی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کچھ ہارم کو کچھ سائز بڑھتوں نہیں کریں کو بس تو نہیں کریں کچھ پسی دیتے اور ایک چیز آتی گابرانی کی ضرورت نہیں کیا چیز ہوتا گابرانی کی ضرورت نہیں گابرانی تو وہاں پہ رینل سسٹس آئے جو سسٹس ہوتی ہیں ان میں کوئی intervention کی ضرورت نہیں ہوتی ہیں اور ان کی incidence بہت جیسے 50 پرسنٹ ہوتے ہیں ہاں ہمیں دیکھنا ہے سسٹس کچھ زیادہ بڑے تو نہیں یا 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 ملغنیت تو نہیں ہے وہ ہمیں رول آور کرنا ہوتا ہے ادروائز جو سسٹس ہیں اور یہ جنرلی کوئی حرم نہیں سر اس کا مطلب ہے کہ جو سسٹس ہیں ان میں کوئی بھی ایسا چیز نہیں ہوتی ہے جو ہمیں حرم کریں لیکن ان کو نوٹس کرنا ہوتا ہے اس کے سائز کو نوٹس کرنا ہے باقی ہمیں گابرانی کی ضرورت نہیں ہے سر ایک چیز جو ہیں وہ بہت ہی کامن ہو گئی ہے ملز میں بھی کامن ہو گئی اور فیمیلز میں بھی کامن ہو گئی یوٹی آئی نی کی یونیٹ ٹریک انفیکشن یہ کیوں اتنا کامن ہو گئی اور اس میں کیا کیا ہمیں پرکاشنز کرنے چاہیئے جو ایک تو جو یوٹی آئی ہیں موسٹ کاملی فیمیلز میں ہوتی ہیں تو فیمیلز میں اس لئے ہوتی ہیں کیونکہ ان میں شارٹ ایٹھرا ہوتا ہے جو آلی پھو سینٹی میٹر ہے ملز میں وہی ایٹھرا بہت کام ہوتی ہیں اور زیادہ ہیں کہ ہمارا جو ابھی ہماری ایلڈرلی پاپلیشن ہیں وہ بہت زیادہ ہیں بہت زیادہ ہیں تو ان میں بہت زیادہ ہوتی ہیں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگتا ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں شیئر کرنے سے آپ کو یہ پائدہ ہے کہ اور بھی لوگ اس سے بینیفٹ لے سکتے ہیں تو اب آتے ہیں ہم اپنے ٹاپک پہ واپ سر یہ جو یورین ریٹنشن اور یورین ارجنسی ہیں یعنی کہ یورین ریٹنشن ہوتا ہے کہ اوبسٹریکٹنگ ہیں یورین ارجنسی کا مطلب ہوتا ہے کہ جلدی جلدی جانا پڑے واشنوم یا جو یورین ریٹنشن ہے اس قوم کیسے منیج کرتے ہیں یا پھر اس کی پرکوشنری میجرز کیا ہوتے ہیں جو یورین ریٹنشن کی منیجمنٹ ہیں جیسے جیسے ہمیں ایک ڈالنا پڑتا ہے تاکی پیشن کو اس کے بعد تو ہم اکارڈنگلی اس کو ٹریٹ کر دیں جیسے سٹون یورتھرا میں سٹون فیسی ہیں اس کو ریمو کرتے ہیں یا پوپلیشن میں پروسٹیٹو پروسٹو میگلی تو ہم کچھ میڈسن دیتے ہیں پہلی میڈسن سے ٹرائے کرتے ہیں اگر میڈسن سے ان کو ریلک ملا اگر میڈسن سے وہ خود ہی فیریورین کرتے ہیں تو ہم ان کو میڈکل ترپی پر رکھتے ہیں اگر اس سے نہیں ہوتا ہے تو اس کے لئے ہم سرجری کرتے ہیں اس کے لئے بھی پروسٹیٹ کے لئے بہت سرجریز آتی ہیں اور دوسرا ہوتا ہے اگر جو یورتھرا ہیں اس میں کہیں رکاوٹھ ہیں تو اس کے لئے بھی سرجیکل انٹرمنشن ہیں کچھ مینموم انویسیو ہیں تو کچھ میجر سرجریز ہیں ہم کرتے ہیں وہ ٹھیک ہو جائے وہ خودی اچھے سے وائٹ کر پائے یورین خودی پاس کر پائے اور فیمیلز میں جو ہوتا ہے ایل ڈیلی فیمیل گروہ میں ہوتا ہے ایک ہی آرگن پرو لیپس جیسے یوٹرس پرو لیپس ہو اس کو سرجیکل انٹرمنشن سے ہی ٹھیک کرتے ہیں سر کہنے کا مطلب میں جو یہ امسٹریکٹ ہیں کہ انسان کو یورین فسا ہوا ہے تو اس میں ہم سب سے پہلے ایک کہتیٹر ڈالتے ہیں اس کے بعد ایک آرڈین ہی جو پیشنٹ کی سچویشن ہوگی جیسے اس کی کنڈیشن ہوگی اسی حساب سن ہم اس کو ٹریٹ کرتے ہیں میڈیکلی یا پھر سرجیکلی اس کے بعد سر یہ جو یورین ارجنسی ہوتی ہے جلدی جلدی جانا پڑتا ہے اس کا کیا مینیجمنٹ ہوتا ہے کیا ہوتے ہیں جو ارجنسی ہے اس کا بھی ٹریٹمنٹ کرتا ہے انڈرلائن کاز ہے جیسے کبھی ارجنسی ہو انفیکشن ہو تو ہمیں انفیکشن ٹریٹ کرنا ہوتا ہے اوور ایکٹو بلیڈر ہوں اگر اوور ایکٹو بلیڈر ہوں تو اس کو ہم پہلے ایوالویڈ کرتے ہیں یا اوور ایکٹو بلیڈریاں یا کوئی اور ریزن ہے نیورالوجیکل پرابنم تو نہیں ہیں جس کے وجہ سے ایسا ہو رہا ہے اس کے بعد اس کے لئے ٹریٹمنٹ ہمارے پاس آتے ہیں جنرلی ہم اس کے میڈیکل تھرپی دیتے ہیں سرجیکل انٹرونشنس بھی کچھ آتے ہیں انڈپینڈک آبان دیکھا اگر ان کو جیسے یورین آتا ہے تو کھنٹرول نہیں کر پاتا ہے اسی جگہ لیک ہو جاتا ہے اس کے بعد میں ہمیں تھوڑا سا بریپلی آپ ایکسپلین کریں گے دیکھو جو یورینری لیڈ جس کو میڈیکل ٹرمال جو میں کہتے ہیں یورینری انکانٹیننس یورینری انکانٹیننس کے کچھ ریزن ہیں جیسے کبھی کبر جو ہمیں جنرلی ملتے ہیں ڈیر بلیڈر میں لائک اوور فلو انکانٹیننس کسی پیشن کو کرونک اوبسٹرکشن ہے وہ یورین نہیں کر پا رہا ہے سیلف وائد وہ نہیں کر پا رہا اب اس کا بلیڈر پھول ہے اب اوور فلو ہو رہا ہے تو یورین لیک ہوتی ہے زیادہ تاری ایلڈی پاپلیشن میں ہوتا ہے اولڈ ایلڈ میں ہمیلز اور میلز میں دونوں میں ان کو بھی ہمیں انڈرلائنگ کاز دیکھنا پڑتا ہے کیا ہے وہ اس کو میڈرز کرتے ہیں ینگ پاپلیشن میں ہو سکتا ہے اگر ان کو نیروڈینی بلیڈر ہو نیروڈینی بلیڈر مینے اس کی ان کے بلیڈر میں سنسیجنس نہیں ہے ان کا بلیڈر فل ہے لیکن وہ اس کو سنس نہیں کر پا اب اور فلو ہوتا ہے یورین خود ہی نکلتا ہے اور ہوتا ہمارے جو نیچر نے رکھے ہیں کہ ہمارے سپنٹرس ہوتے ہیں جن سے ہمارا بلیڈر پر کنٹرول رہتا ہے یورین نہیں ہوتا اگر ان سپنٹر میں کچھ ڈیفیکٹ ہو پوسٹ سرجکل پوسٹ ریڈیشن یا کچھ نیروڈجکل ہو تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یورین پر کنٹرول نہیں رہتا ہے خود ہی نکلتا ہے یا اگر یہ سپنٹرس ویک ہو یہ زیادہ کنٹرول نہیں دے پا رہے ہیں تو اگر کچھ بھی کوئی بھی سٹرس آ جائے بلیڈر پر جیسے پیشنٹ نے خاص لیا پریشر انٹر آبڈومن پریشر بڑھا تو یورین ویک ہو جاتا ہے اس کو میڈیکل ٹرمولوجی میں کہتے ہیں ہم نے اتنی بات کیا یورالوجی کے بارے میں اس میں بہت سارے پروسیجورز آتے ہیں اور کچھ میڈیکل منیجمنٹ بھی آتا ہے اور کچھ امرجنسی فائنڈنگز بھی آتی ہیں سر یہ جو ہوتا ہے اس میں کیا کیا سکلز ہونے چاہیے جو اس کے بیسک سکلز ہوتے ہیں وہ کیا کیا ہونے چاہیے بیسک سکلز میں آتا ہے سب سے پہلے جو ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو ایسس کرنا جو ہر ایک ڈاکٹر کے پاس ہونے چاہیے پیشنٹ کو اچھے سے پیشنٹ کو اچھے سے پیشنٹ کو اچھے سے اسسسمنٹ کرنا چاہیے پیشنٹ کو اچھے سے اچھے سے پروپر لی ڈائیگنوز ہونا چاہیے پیشنٹ اور جو ایک سرجن کے لیے ہیں کہ ایک سرجکل سکل اچھا ہونا چاہیے پیشنٹ کو ایسا ڈو سرجیری whenever it is needed ایک سرجن مستو when to operate and when not ڈو آپ ڈیٹ یہ جو ہم نے یورین کی ساری پرابلمز بتائی یورین ریٹنشن ہیں یا پھر یورین اوجنسی ہیں یا پھر لیک ہوتا ہے یورین یہ سب زیادہ تر جو ہیں وہ پروسٹیٹ اومیگلی سے ہوتی ہیں اس میں کچھ فیمیلز میں بھی ہوتی ہیں اور میلز میں پروسٹیٹ اومیگلی کی وجہ سے ہوتی ہیں یہ پروسٹیٹ اومیگلی یعنی پروسٹیٹ کا ایلارج ہونا یہ کیوں اتنا قامل ہو گیا ہے دیکھو جو یہ ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں میڈکلی میں لاؤر یورین اٹرک سیمٹمز بہت میلز میں بھی ہوتی ہیں فیمیلز میں ہوتی ہیں جو میلز میں ہیں تو ایلڈری پاپلیشن میں سب سے کامن ہے پروسٹیٹ جو پروسٹیٹ اومیگلیج میں پروسٹیٹ اومیگلیج میں بھی ایج ہر ایک پروسٹیٹ اومیگلیج ہو جاتا ہے ایج ریلیڈیڈ اب ہیں کسی کا پروسٹیٹ بڑھ جائے وہ کسی سے کچھ کو کوئی سمٹمز نہیں ہوتے ہیں اور کسی کو یہ بلڈر اوٹر اوسترکشن کرتا تو اس کو سمٹمز آ جاتے ہیں تو سر یہ ایج بیسٹ ہے یعنی کہ جتنی ایج بڑھ جاتی ہیں اسی حساب سے جو پروسٹیٹ ہے اس کا سائز بھی بڑھ جاتا ہے لیکن سر اس کو آپ کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں دیکھو اس سچ پروسٹیٹ سائز جو پروسٹیٹ کی وجہ سے سمٹمز ہوتے ہیں وہ ایشو ہوتے ہیں تو ان سمٹمز کو ہمیں ٹریٹ کرنا ہے تو اس میں جانرلی آتا ہے کہ پیشنٹ کا جو فلو ہے وہ اچھا نہیں ہے اس کو رات کو بار بار جانا پڑتا ہے اس کو یورین کرنے کے ٹائم بیچ میں انٹرمیٹنسی ہوتے ہیں وہ یورین کرتا ہے یا اس کو سیٹسپیٹ نہیں ہوتا ہے اس نے کمپلیٹلی یورین کیا تو اس کو میڈکل مینجمنٹ ہے یا اگر اس کے وجہ سے کیسے بہتک سکتا ہے تو اس کے لئے ہم پہلے میڈکل مینجمنٹ کرتے ہیں جس میں ہمارے کچھ رگ ساتے ہیں جو پیشنٹ کو ہیلپ کرتے ہیں تاکہ وہ اچھے سے وائڈ کرتے ہیں اور کچھ میڈسن آتے ہیں جس سے سائز بھی کم ہو جاتا ہے اگر میڈکلی منجمنٹ ٹھیک چلا پیشنٹ کو سرسر پر رہا تو ہم اس کو medical management continue رکھتے ہیں اگر ہم سے ان کو relief نہیں ہوتا ہے یا کچھ تو ہم surgical intervention کے بارے میں سو سکتے ہیں یا کوئی patient complete retention میں ہے medically اس کو manage نہیں کر پا رہے ہیں تو اس کو ہم surgical intervention کرتے ہیں یا کسی patient کو symptoms بہت زیادہ ہیں بہت bothersome ہیں retention میں نہیں ہے لیکن symptoms بہت زیادہ ہیں اور اس کو medicine سے help نہیں مر رہا ہے تو اس case میں بھی ہم سرجیکل انٹرونشن کرتے ہیں یا کسی پیشنٹ کو ہم بکازہ پروسٹو میگلی اس کو ریٹنشن ہو رہی ہے اور اس کا اپر ٹریک ہم یہ کڈنی ایٹریسک ہے تو ان کو بھی ہم میڈکل منیجمنٹ کر رہے ہیں یا کسی پیشنٹ کو بکازہ پروسٹو میگلی بلیڈن ہو رہی ہے یا بار بار انفیکشن ہو رہا ہے یو ٹی ہو رہا تو ان کو بھی ہم سرجیکل انٹرونشن کے لئے لیتے ہیں تو صاحب آپ کی کہنے کا مطلب ہے یہ جو پروسٹو میگلی ہیں جس کو کہتے ہیں یہ زیادہ ایشیو نہیں ہے اس سے جو ریلیٹ ہو جاتی ہیں یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ اس کے ساتھ پرولمز ہوتی ہیں ان کو ہم ان ساری چیزوں سے کنٹرول کر سکتے ہیں یہاں ہمارے پاس کچھ ایسے پیشنٹ ہیں جن کا پروسٹو تو 150 سی سی ہے لیکن ان کو کوئی نہ سمٹم ہے ہم ان میں ایک چیز رول آؤٹ کرتے ہیں کہ پروسٹو میلیگنسی تو نہیں ہم ان کو کوئی کوئی بھی ٹریٹمنٹ نہیں دیتے نہ سرجکل نہ میڈکل اور ہمارے پاس دوسری سائٹ سے ہمارے پاس کچھ پیشنٹ ہیں جن کا پروسٹو یا ان کے 20 سی سی ہو لیکن ان کو بہت ہوتے ہیں ہمیں سرجکل ہے میڈکل منیجمنٹ کرنا پڑ تو صاحب ہمارے پاس یہ جو پروسٹویٹ ہوتا ہے اس کی کیا سرجکل جو ہمارے پاس اپشنز ہوتے ہیں وہ کیا کیا ہوتے اور کہاں تک وہ ہمیں ایفیکٹ کہتے ہماری لائف کو جو پروسٹویٹ کے سرجکل جو پروسٹویٹ کے لیے ہمارے پاس سرجکل اپشنز ہوتا ہے اس میں بھی کوئی سٹیش نہیں ہوتے ہیں وہ جسٹویٹ انڈسکوپ اور الیکٹر کرنٹ جیس سے ہم پروسٹویٹ ٹیشو رسیکٹ کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس اپشن ہیں مانوپولر اور بائپولر کارٹری ہوتی ہیں ہمارے پاس اپشنز ہے اور لیزر بھی ہم کرتے ہیں ہر پروسٹو میگلی یوز کرتے ہیں جس میں ہم پولپس سرجکل ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں اور بھی کچھ ہمارے پاس سرجکل ہیں جو ریسٹ ایڈوانس ہے اس میں آتا ہے ہمارے پاس ریڈو فریکنسی ایبلیشن آف پروسٹویٹ ہے یا کریو ایبلیشن ہے وہ بھی ہم جو ریسٹ ایڈوانس ہے وہ بھی انشال فیزی میں ہیں لیکن وہ اپشن بھی ایبلیبل ہیں اس کے بعد یورنیری سسٹم میں ایک بہت بڑی پرابلوم آتی ہے وہ ہیں کارسینوماز چاہے رینل ہو یا پھر پروسٹویٹ ہو ان میں یہ جو کارسینوماز ہیں یہ اب کامن ہو گئے ہیں ان کے کیا کازز ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم اس کو میڈیکلی یا پھر سرجکلی کیا ہم مینیجمنٹ کرتے ہیں دیکھو جو کارسینوماز ملیگنسی اس وقت ہے جو بہت کامن بہت کامن ہے ایک تو اس میں ہم ڈیل کرتے ہیں رینل کنی ملیگنسی کے ساتھ بلیڈر ملیگنسی کے ساتھ اور پروسٹویٹ ملیگنسی کے تو اس کے بغیر یورٹر ملیگنسی یا جو یورٹرک ملیگنسی ہیں وہ بہت کام ہیں ان کی انسیڈنس بہت کام ہیں جو رینل ملیگنسی ہیں اس کے گازز جیادہ ترے بھی ملیگنسی کے گازز جو ہیں تو وہ جائنٹک ہیں میوٹیشنز ہوتے ہیں اس کے بغیر بھی جو ہمارا کچھ ایکسپوزر جیسے رینل ملیگنسی بلیڈر ملیگنسی میں جو سگریٹ سموکن جو نیوکوٹیم ایکسپوزر یا جو بھی سگریٹ میں اور بھی بہت سی کمپوننٹ ہوتے ہیں اس کے بغیر بھی جو رینل ملیگنسی ہیں اس کے جو فیکٹرز ہوتے ہیں جیسے کیڈنیم جو رابر فیکٹرز میں کچھ کمکلز ہو جاتے ہیں تو ان سے ہو جاتی ہیں یا ہائپر ٹنشن یا ان سے ہوتی ہیں اور بلیڈر جو فار بلیڈر ملیگنسی اس میں بھی ہوتے ہیں سگریٹ سموکن جو دوسرے ہوتے ہیں کچھ ورکرز جو فیکٹرز کمکل فیکٹرز میں دست میں جو کام کرتے ہیں جو کمکل فیکٹرز میں کام کرتے ہیں تو ان میں سے جو ان کا کمکل ایکسپوزر ہوتا ہے تو ان میں انسیڈرنس ٹھیک ٹھیک اور پھار پروسٹیٹ پروسٹیٹ ملیگنسی آلوی اس آلسو ایج ریلیٹی ویٹی انکریزنگ ایج انسیڈرنس انکریزز اور اس میں کچھ ایکسپوزرز ہوتے ہیں جیسے کمکل ایکسپوزر یا ویٹیمنٹی کی ڈیفشنسی وہ کازز ماند جاتے ہیں دوسرہ رینرل کے لیے ہمیں یہ سمجھاتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے جو ورک پلیس ہے ہماری اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور زیادہ طور جو ایفیکٹ کرتا ہے وہ سموکنگ تو وہ تو آلڑی بیڈ ہیں اور یہ چیزیں یہ جو خطرناو چیزیں یہ بھی اس سے ہوتی ہیں اور جو پروسٹر ہے وہ بھی ایج ہو جاتا ہے تو سر اس میں کیا مینیجمنٹ رہتا ہے یہ جو ہمارے کارسی نماز ہوتے ہیں میڈیکل مینیجمنٹ کیا رہتا ہے اور سرجکل مینیجمنٹ اس میں کیا رہتا ہے دیکھو جنرلی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پیشنٹ کس سٹیج میں پریزنٹ کرے وہ کس سٹیج میں ہمارے پاس پہنچے دیکھو جو پہلے بیفور ڈے ایر آب ڈے ایویلیبیلٹی آف ریڈیو ایمیجن جو پیشنٹ آتے تھے تو ویری لیڈ سٹیجن آ جاتے لیکن ابھی ہمارے پاس یا سیٹی سکنے ہمارا ایزیلی آویلیبیل ہیں تو ہم ان اب ڈیچیزز کو انسیڈنٹلی ویڈاوٹ انی سیمٹم بہت انشلی فیز میں پک کرتے تو ان میں سے جادہ رہا تھا ہمارا سرچکل انٹرمنشن اگر جیسے اگر ریڈیل میں کیڈنی میں میلنگنسی ہو تو اس میں ہمارا ہوتا ہے کہ اگر چھوٹی میلنگنسی ہو سائزیں بھی سمال ہیں تو ہم وہی پورشن نکالتے ہیں باقی کیڈنی بچاتے ہیں لیکن اگر کیڈنی جو میلنگنسی ہیں ٹومر کا سائز بہت بڑا ہے یا وہ کسی اس لکیڈنی کے اس لکیشن پہ ہیں کہ ہم ساری کیڈنی سیو نہیں کر سکتے تو اس وقت ہم ریڈکل نیکرکٹی میں کرتے ہیں ساری کیڈنی نکالتے ہیں جس سے میلنگنسی بھی پوری کیور ہو جاتے ہیں اور یہ پیشنٹ آفٹر سرجری بہت اچھا ہے دے ڈو ویری ویل دے لیو ویری ویل اور اس کے بغیرہ میں آتے ہیں جو بلیڈر میلنگنسی آتے ہیں اس پہ بھی ٹیپیڈ کرتا ہے کہ کون سی ہسٹو پیتھالجکل ٹائپ ہے کون سا گریڈ ہے ابھی میٹسیٹیس ہوئی یا نہیں ہوئے ان کو بھی ہم جنرلی جو انشلی ہم اینڈسکوپ سے ہی ٹریٹ کرتے ہیں اگر اس کے بعد ہمیں لائے نہیں یہ تھوڑا سا انویسیو ہے مسل میں جا رہا ہیں تو اس وقت ہمیں سارا بلیڈر نکالنا پڑتا ہے اور جو پروسٹیٹ میلنگنسی پروسٹیٹ میلنگنسی جو پروسٹیٹ میلنگنسی جنرلی ایسیمٹومیٹک ہوتے ہیں پیشنٹ لیڈ سیٹیج میں ہی پریزنٹ کرتے ہیں جب بھی میٹسیٹیٹ کو لیکن اگر ہمیں ایسا پیشنٹ ملے جس کو بھی لوکالائز ملنگنسی ملنگنسی پروسٹیٹ میں پروسٹیٹ سے باہر نہیں نکلی اور پیشنٹ کی بہت اچھے ہیں تو ہم اس وقت کرتے ہیں ریڈر پروسٹیٹ میں جو مطلب ہوتا کہ ہم سارا پروسٹیٹ نکالتے ہیں تاک پیشنٹ کینسر ہو جائے لیکن اگر لیڈ پریزنٹ کریں جیسے پیشنٹ کو پروسٹیٹ ملنگنسی باہر نکلی ہیں کوئی بونز میں یا اور کچھ تیشیو میں گئی ہیں تو اس وقت ہم کو کچھ تھرپیز دیتے ہیں اس میں آتے ہیں ہمارے ہارمونل تھرپیز یا کچھ پیشنٹ ٹریٹمیٹ آتا ہے تو سار اس میں آپ نے ایک اور بات ایڈ کیا ہے جب بلیڈر ہم ریپلیس کرتے ہیں اس کے انڈسٹائن سے ہمارے پاس بہت سے اپشن آتے ہیں یا ہم انڈسٹائن کو ایک کنڈون بناتے ہیں جس میں ہم پیشنٹ کے دونوں یورٹر چھوڑتے ہیں اور اس سے یورین فلو ہو کے بیاج کو لیکٹ کرتے ہیں یا نیو بلیڈر بناتے ہیں اگزیکل پاس ہو جائے یا وہ ایک چھوٹی سی پائپ سے اس کو اس کی اس لینے پڑتے ہیں وہ اس پاس کرتے ہیں بناتے ہیں بلیڈر تو یہ پروپرلی کام کرتا ہے اس میں تھوڑی چی حلب بھی چاہیے ہوتی لیکن یہ کام کرتا ہے ہم ٹائم میں کام کرتا ہم کسی لیکن کچھ پیشنٹ وائیڈ کر پائے یا ان کو سی آئی سی کہتے ہیں سی آئی سی پہ رکھتے ہیں کہ ایسی نوبت کسی کو نہ لیکن کچھ پیشنٹ آئیسے بھی جن کو یہ چیز ہوئی ہے تو پھر ان کے لیے بھی منیجمنٹ ہیں جو جو پریشنس ٹائم دیا ہمیں اس کے لیے بہت بہت شکریہ اور یہ جو آپ نے اچھے اچھے انفارمیشن دے دیئے آڈینس کو اس کے لیے بھی ہم آپ سے شکریہ چاہتے ہیں آہ my pleasure and thank you